لور پرائیورٹی ایریاز ہیں کابینہ کے مطابق ان سے گیس کارٹ کے گھریلو سارفین کو دی جاتی ہے کیونکہ گھریلو سارفین کے جو ڈیمانڈ ہے وہ سردیوں میں تین سے پانچ گناہ بڑھ جاتی ہے لیکن اس سال کیونکہ سندھ ہائی کورٹ کا سٹے موجود ہے اس کی وجہ سے اور ایک سٹے نہیں ہے دو سٹے دو تین سٹے موجود ہیں جس کی وجہ سے ان سیکٹرز کو جن سے گیس کارٹ کے گھریلو سارفین کی بڑی ہوئی ڈیمانڈ جو ہے اس کو پورا کرنا تھا وہ ہم اس سال نہیں کر پا رہے فیلحال تیس تاریخ کو اگلی ہیرنگ ہے ہماری سندھ ہائی کورٹ میں اور میں نے سوئی سدن گیس کمپنی کے ایم ڈی کو ہدایت دی ہے کہ فوری طور پر ارجنٹ ہیرنگ کی درخواست جو ہے وہ کورٹ میں ڈالیں اور اپنا موقف پیش کریں کہ ہم نے گھریلو سارفین کو جو ہے وہ گیس دینی ہے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ گیس کی جو کمی ہے اس کے اوپر بڑی بڑے ہر قسم کی جو ہے وہ باتچیت ہو رہی ہے کہ ایسے کیوں ہیں اور اس کو سمجھنا پڑے گا کہ ہر سردیوں میں پچھلے کافی سالوں سے گیس کی کمی آتی کیوں ہے سسٹم میں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو قدر اس کے اندر سالانہ نو فیصد کی کمی آ رہی ہے مثلا پچھلے دو سال میں اٹھارہ فیصد کی کمی آ گئی ہے جتنی ہم دو سال پہلے گیس سسٹم سے لے رہے تھے آج ہم اٹھارہ سے بیس فیصد وہ ہمیں سسٹم کام دے رہا ہے جبکہ ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے سنت کی بھی گھریلو سارفین کی بھی اس سلسلے میں اور جو باہر سے گیس آتی ہے الین جی وہ بہت مہنگی ہے اس وقت چالیس ڈالر کا کارگو ہے وہ تیس ڈالر چالیس ڈالر کا جو کارگو ہے وہ ہزاروں روپے اس کی قیمت بنتی ہے اور اگر ایک کارگو آٹھ یا دس رب روپے کا آتا ہے تو یہاں سے اگر ہم اس کو ڈومیسٹک گیس کی پائپ لائن میں سپلائے کریں تو حکومت کو ایک رب روپے آپ واپس ملتا ہے یعنی کہ آپ تین ہزار روپے کی گیس جب آپ دو سو روپے کی قیمت پر دیں گے اپنی ڈومیسٹک پائپ لائن میں تو آپ کو نقصان ہوئے گا تو اس لیے ایک حد سے زیادہ وہ گیس سپلائی نہیں کی جا سکتی اب ہم نے اس سال ایک سیزنل ونٹر انرجی پیکج بھی انانس کیا ہوا ہے کہ جتنے پچھلے سال سے زیادہ آپ بجلی کے یونٹ استعمال کریں گے ان یونٹ کے اوپر ایک رائت دی جائے گی بارہ روپے چھانوے پیسے کی وہ یونٹ آپ کو دیا جائے گا وہ جو یونٹ ہے بارہ روپے چھانوے پیسے کا اس کے اوپر کوئی فیول پرائس ایجسمنٹ یا کورٹلی ٹیریف ایجسمنٹ نہیں لگے گی جو جتنے آپ اضافی یونٹ استعمال کریں گے ایک بار پھر میں لوگوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس ایس جی سی کی اور ایس ان جی پیل کی دونوں کی ٹیمز جو ہیں وہ دن رات کوشش کر رہی ہیں کہ قدرتی گیس جو ہماری انڈرگراؤن گیس نکلتی ہے پاکستان کی اپنی اس میں ہر سال کمی کے باوجود اور بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کے باوجود اس کو بہتر مینج کیا جائے میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو کابینہ کے پرائیورٹی شدہ سیکٹرز ہیں جو لیس پرائیورٹی والے سیکٹرز ہیں ان کو گیس کاٹ کے دی جاتی ہے لیکن اگر ہائی کورٹ کا سٹے موجود ہو تو یہ کام ہم نہیں کر سکتے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جب ہم اگلی تاریخ ہوئے گی ہم اپنا موقع پیش کریں گے کورٹ کے آگے تو ہماری بات جو ہے اس کو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ امید ہے کہ آنوریبل کورٹ تسلیم کرے گا جس کے بعد انشاءاللہ ہمیں بہتری کی بھی امید ہے کہ وہ سسٹم کے اندر جو گیس کی سپلائے ہیں وہ بہتر ہو جائے گی شکریہ ہمارے دس سے یارہ کارگوز آئیں گے گنور نے ابھی فالٹ تو نہیں کیا ابھی تک وہ ڈیلے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کو وہ کارگو حاصل کرنے میں دکت ہو رہی ہے اور ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو اس ٹائم پہ کارگو حاصل کرنے میں دکت ہو رہی ہے تو آلٹرنیٹیف کارگو کا ہمیں بندوبست کیا جائے تو ابھی اس پہ ہمیں کو فارملی ڈیفالٹ کا یا فورس مجور کا ان کی طرف سے نوٹس تو نہیں آیا لیکن ابھی یہ ایک انفارمل ان کے ساتھ دسکشن چال رہی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقا موسیقا موسیقی